کیا آپ نے اسلام قبول کیا آپ مجھے پوچھئے اسلام کی بارے ہیں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پانچ ٹائم نماز پڑھتی ہوں یوٹیوب میں وہ لگا کر اور میں پورا کتنے نبی آئے ہیں وہ سب جانتی ہوں نبی یوسف نبی ابراہیم نبی موسیٰ نبی عیسیٰ نبی یاکوب آخری نبی کون ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ تھا تھوڑا تھوڑا بھی تو جان رہی ہوں دیرے دیرے چودہ سو سال چودہ سو سال پہلے سارا سارا اور ابراہیم کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے بیوی کا نام حازیرا ابراہیم علیہ السلام پہلے بیوی کا نام حازیرا اور اسے بیوی کا نام سارا جو نبی سال کے عمر میں ماں مجھے بتا ہے اس آپ کے اسماعیل دو بیٹی تھی ہاں جی ہاں سارا سارا آپ کو کیا لگتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز تو میں بھی پڑھتی ہوں میں نے بھی اسلام قبول کیا ہے کسی کی زندگی تمام کریں گے اللہ آپ کو معاف کر دے گا نہیں اب مجھے میری ساری تمام میری زندگی آپ کی یاد میں گزارنی ہے عدل اور آج میں میرے حزبن کے شہر میں محصور میں آئی ہوں اپنے آپ کو محصور کی بہو سمجھتی ہوں اور سچا پیار کیا میں نے عادل سے کھانی جولی لے کر آئی تھی محصور جولی کھانی لے کر جا رہی ہوں آپ کو امید ہوں کہ یہاں سے آپ کو باکتا انصاف ملے گا مجھے امید ہے کہ مجھے کہیں کونٹ کچھری سے کہیں اگر مجھے انصاف نہیں ملا محصور سے یہاں سے ضرور ملے گا ضرور ملے گا دیکھیں جس طرح پچھلے کئی دنوں سے آپ کی شادی کو لے کر خصوصاً شہر محصور کا جو عادل گررانی یہاں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ محصور میں ہیں ایکچولی آپ پہلے سے بھی چرچے میں ہیں تو اس بار ایک الگ چرچہ ہے آپ کیا کہنا چاہیں گی خصوصاً ہمارے شہر محصور کی عوام سے اور یہاں کی ذمہ داروں سے میں پہلے دیا ہے اپنے آپ کو بہت اکیلا محصور ہو رہی تھی جو عامدار لوگ جو انٹرویو ابھی دیا ہے اس سے مجھے ایسا محصور ہوتا ہے کہ میں اکیلے نہیں ہوں بہت سپورٹ کیا ہے انہوں نے تینکیو سو مچ عباز بھائی تینکیو سو مچ جو عامدار جو جو بھی کارپوریٹر بغیرہ کارپوریٹر بشیر جی سب کو میں شکریادہ کرنا چاہوں گی میں تو ٹوٹی ہوئی ہوں دل میرا ٹوٹا ہوا ہے اور آج میں میرے ہزبند کے شہر میں محصور میں آئی ہوں اپنے آپ کو محصور کی بہت سمجھتی ہوں اور سچا پیار کی ہے میں نے آدل سے خالی جولی لے کر آئی تھی محصور جولی خالی لے کر جا رہی ہوں کیا آپ کو امید ہے کہ یہاں سے آپ کو باخدہ انصاف ملے گا آپ کو حق ہم مجھے امید ہے کہ مجھے کہیں کھوٹ کچھری سے کہیں اگر مجھے انصاف نہیں ملا محصور سے یہاں سے ضرور ملے گا ضرور ملے گا دیکھیں ابھی ابھی حال ہی میں آپ کی ماں کا انتخال ہو گیا پھر آپ نے بڑے ہی ہمت کے ساتھ سامنا کر کے آپ آگے پڑی اس کے بعد اس طرح کا صدمہ آپ ایک لڑکی ہونے کے ناتے اس طرح یہ کوئی چھوٹا صدمہ نہیں ہے میری زندگی کو ہلا دیا ہے ایسا بڑا صدمہ ہے میری زندگی میں بس ایک ہی بات آدل کو کہنا چاہوں گی تمہیں ہیرو بننے کے لیے سٹار بننے کے لیے پیسہ رتبہ کمانے کے لیے میری زندگی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا کوٹ میریج نہیں کرنا چاہیے تھا میری زندگی کو تباہ برباد نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو کیا لگتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز تو میں بھی پڑھتی ہوں میں نے بھی اسلام قبول کیا ہے کسی کی زندگی تباہ آپ کریں گے اللہ آپ کو ماف کرتے گا نہیں اب مجھے میری ساری تمام میری زندگی آپ کی یاد میں گزارنی ہے آدل ایک اور بات یہاں پر یہ بھی آتی ہے میڈم کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جو لڑکا لڑکی آپس میں شادی ہوتی ہے تو اس کا بیکگرونڈ جانا جاتا ہے اور آپ تو ایک ہندوستان کی معروف اور مشہور جو ہے آدھاکارہ ہیں کیا آپ نے اس طرح جانچ پرتال کرنا یا کچھ بھی بیکگرونڈ چک کرنا میں نے جو انہوں نے مجھے بتایا تھا بیکگرونڈ کے میں کھرگ کا ہوں میرا کافی کا سچٹ ہے میرے ماں باپ کا محصور میں انہوں نے اپنا کار کا بڑا شوروم دکھایا تھا تو جو بھی ہماری تین مہنے میں جتنے ملاقات یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں انہوں نے مجھے پورا کنونس کر دیا تھا کہ اس پرفیک گائی فرم نہیں آپ نادان تو نہیں بن گئی تھی اس وقت کیونکہ اکثر ایسے مسئلے میں بہت خوشیاری سے اور بہت ہی عقل مندی کے ساتھ کام لیا جاتا ہے انہوں نے مجھے پورا ہی نادانی میں میں تھی اور پورا ہی کنونس کر لیا تھا مجھے پھر ہم نے شادی کری تھی انہوں نے کہا کہ میں محصور کبھی نہیں جانے والا ہوں میں یہی رہنے والا ہوں تمہارے پاس تمہیں اپنی زندگی تمہیں بے انتہا پیار کر کے میں بے انتہا چاہوں گا لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا جس طرح آپ محصور پہنچی اس کے بعد سے اب تک آپ کتنی مطمئن ہیں کچھ نہ کچھ یہاں آنے کے بعد میں دو تین بار محصور آئی ہوں تین چار بار ہاں آئی ہوں محصور ان کے ساتھ میں اور آج بگر ان کے ہوں تو میری زندگی ایک دم خالی لگ رہی ہے کل ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھے جس میں آپ نے ان کے بہر با خیدہ گھر پہنچے تھے تو وہاں پر کس طرح کا مسئلہ پیسے آیا اور خصوصاً آدل کے والدین ہیں ان کا کیا کہتا ہے انہوں نے تو تالہ مارکے چلے گئے ہیں کیسا معلوم ہوا کہ آپ وہاں پہنچے کیا آپ نے اطلاع دی تھی نہیں میں نے صبح فون کیا تھا تو انہوں نے کافی برتمیزی سے بات کری تھی مجھ سے اور کیا برتمیزی ہے کہ کیوں کیوں نہیں کیوں کہ شادی تو سب کے سامنے ہوئی سب کو معلوم ہوا پورا ہندوستان بلکہ پورا دنیا جو ہے اس کو دیکھا میں ہندو ہوں اسے لیے لیکن انہوں نے یہ نہیں بتا میں نے نکا کیا میں نے اسلام قبول کیا تو ان کے ڈاڑی ایسے بہلے کھے ای ڈونٹ ایکسپٹیو اچھا آپ اس کے جواب میں آپ نے کیا کہا میں نے کچھ نہیں کہا میں کہتی ہوں مامی پاپا دل کے مامی پاپا میں آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتی میں نہیں کرتی میں تو عزت رتبے والی لڑکی ہوں آپ کے معاملے میں کیا آپ نے واقع میں اسلام قبول کیا جی ہاں میں نے اسلام قبول کیا اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کیونکہ اکثر جو ہے والیونٹ میں جو بھی ہیں مسلمس میں اسلام آپ مجھے پوچھئے اسلام کے بارے میں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام کے بارے میں وہ مجھے نہیں پتا ہے میں پانچ ٹائم نماز پڑھتی ہوں یوٹیوب میں وہ لگا کر اور میں پورا کتنے نبی آئے ہیں وہ سب جانتی ہوں نبی یوسف نبی ابراہم نبی موسیٰ نبی عیسیٰ نبی یاکوب آخری نبی کون تھے نبی محمد صلی اللہ ماشاءاللہ جان گئی ہیں آپ تھوڑا تھوڑا بھی تو جان رہی ہوں دیرے دیرے چودہ سو سال پہلے آئے ہیں نبی محمد اگر ادل آپ کا سارہ نہیں بنتے ہیں سارہ اور ابراہم کے ابراہم کے پہلے بیوی کا نام سارہ ابراہم کے پہلے بیوی کا نام حاضیرہ اور دوسری بیوی کا نام سارہ جو نبی سال کے عمر میں ماں بنی تھی اسحاخ اسماعیل اسماعیل حضرت حاجرہ سے اسحاخ حضرت سارہ سے اگر آپ کو عادل سے انصاف نہیں ملا یا عادل جو ہے آپ کو وہ نہیں یہ کریں گے تو کیا آپ پھر دوبارہ جو ہے واپس جو آپ کا مذہب ہے مجھے نہیں پتا مجھے تو عادل کے ساتھ روزے کرنے ہیں عمرہ جانا ہے مجھے نہیں پتا عادل اپنے وعدے نبھائے پھر آپ ان کو جیل میں کیوں رکھا ہے قانون اس کی کاروائی کر رہے ہیں جیل میں اسی لئے رکھا ہے کہ غلط کیا ہے پیسے لئے ہیں مارا ہے ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شوہر ہیں تو کس نے کہا بھائی ہو بہن ہو شوہر ہو ماما ہو پتہ ہو کہ وہ گناہ کرے تو ان کے گناہ کملنٹ نہیں کر سکتے ان کے گناہ کو چھپا سکتے ہیں کس نے کہا definitely نہیں کیا بتا عادل صدر کے آج ہے میں تو اللہ سے یہی گزارش کروں گی کہ عادل صدر کے آج ہے آپ کو کیسا لگا ہمارا محسوس شہر مگر عادل کے کیا کہنا ایک اور بات آتی ہے میں تو انہیں چاہتی ہوں ایک اور بات یہاں پہ آتی ہے اکثر جو ہے آپ کی کونسی بھی چیز کو سوشل میڈیا پر جو ہے دکھا جاتا ہے کہیں نہ کہیں آپ جو ہے سوشل میڈیا میں یعنی چرچہ میں رہنے کے لئے سے یہ سب کرتے ہیں اس کے لئے تو آپ کو اللہ سے پچھنا پڑے گا کیونکہ میں نہیں رہتی ہوں یہاں پہ تو بہت سارے لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت رہی ہے شکریہ